اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹی بیوٹی لائف آج میں دیکھیں یہ چکن کا سالن بنا رہی ہوں آپ اس طریقے سے ڈرائے کر رہی ہے یہ بہت زبردست بنتا ہے یہ دیکھیں میں نے جو ہے نا پیاز جو ہے وہ فرائے کرنے کے لیے رکھ دی ہیں آئل ڈال کے ٹھیک ہے میں نے دو بڑے پیاز لیے اور یہ تقریباً ہے تین پاو کے قریب کی چکن ہے کیونکہ زندہ ایک کلو تھا تو وہ جب کٹ کے اس اس طرح گوشت بن کے سپائی کر کے ہو تیار ہوتا ہے تو وہ تقریباً تین پاو رہ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تین پاو چکن میں تھا اس کے لیے میں نے دو بڑے پیاز لیے یہ دو بڑے پیاز اس کے لیے میں نے لیا کہ اس کی ایک اچھی سی گریوی بنے گی ٹھیک ہے تو یہ ان کو فرائے کریں گے پیاز فرائے کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ ہلکی آنچ پر کرنے چاہیے تھوڑی سی میڈیم آنچ پر زیادہ آنچ پر کریں تو وہ نرم نہیں پڑتے اور ایک دم فرائے ہو کے سخت ہو جاتے ہیں تو وہ اچھا سا مسالہ نہیں ہمارا تیار ہوتا ہے تو ہم پیاز کو فرائے کرتے ہیں اور آگے میں آپ کو ساست بتاؤں گی کہ اس میں کیا کیا انگریڈینٹ یوز ہوتے ہیں پلیز آپ ایزی اور اچھی ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا جو آئیکن ہے وہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیوز جو ہیں ان کا نوٹسکیشن ملتا رہے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز جو پیاز ہیں وہ اس طرح ہلکی ہلکے فرائے ہو گئے ہیں کمپلیٹ بلکل بہت زیادہ ڈاک نہیں ہوئے اور سارے فرائے نہیں ہوئے ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے فرائے ہو رہے ہیں تو اب ہم اس میں یہ دیکھیں ٹو ٹیبل سپون کے برابر ہے ادرا کلیسن کا پیسٹ یہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ ڈال کے اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے نا چکن کو ڈال کے فرائے کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب ادرا کلیسن کے پیسٹ کے پاس فرائے ہوگی نا تو یہ بہت ہی اچھا سا اس کا فلیور آ جائے گا اس کا فلیور جو ہے نکل کے آئے گا تو یہ بہت ہی نا ضروردست بنے گی اس طرح ادراک اور لیسن کو الگ فرائے نہیں کریں اسی کے جوز کے ساتھ جب چکن کو اس طرح اگر کے فرائے کر لیں گے یہ دہی ہے دہی میں ہم آپ سارے جو ہیں اپنے مسالے ڈالیں گے یہ دیکھئی یہ ہم نے دھنیا ڈالا آدھا چمچ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا مرچیں جو ہیں یہ میں آدھا چمچ ڈال رہی ہوں ہم تھوڑی کام مرچے لیتے ہیں اگر آپ کو زیادہ بسانے تو آپ زیادہ ڈال رہی ہے اس کے بعد یہ نمک ڈالا نمک آدھے چمچ سے بھی کام ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہلتی ڈالتی ہے اس میں کچھ سوٹیں تھی ہیں 아니에요 Reece ڈال خی五 ڈال چنین کے ساتھ ڈال دوں گے یہ دیکھیں ادھرا فلیسن کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ پیاس کے ساتھ جو ہے چکن کر لوگوں کو یاٹھا ہویا ہے آگ یا چنجر ہوگیا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ پیاس اور کمال تہا میں،ڈال ہیں اور باقی چکن کے ساتھ پیسگوڑا تلامائرud tittے کے ساتھ کریں گے ہمارا چیکن کے ساتھ اچھے طریقے سے فرائے ہو گیا ہے۔ دہی جس میں ہم نے سارے مسالے مکس کیے تھے وہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے۔ بس آپ نے یہ یاد اور فیال رکھنا ہے کہ سٹیپ با سٹیپ با سٹیپ دیس طرح چیزیں ڈال لیں گے۔ اس طرح ان کو پہلے ساتھ کوک کر کے پھر نیکسٹ چیز آگیں۔ ایک ایک چیز کا فلیور آہستہ 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 چیکن کے اندر جائے۔ ہر چیز کا الگ الگ فلیور چیکن اپنے اندر اپسورپ کر دیں۔ دہی ڈال گیا اور سارے مسالے ڈال گیا ہے۔ پھر بھی چیکن گال جائے۔ کیونکہ اس کو میڈیم بس آنچ پہ کوک کریں۔ ایک ایک چیز کو ساتھ جب یہ چیکن الگ الگ فرائے ہوگا۔ تو یہ چیکن گال جائے میں آپ کو پتہ ٹائم نہیں لگتا۔ اب یہ پانی خوشک ہونے تک دہی کا ہم اس کو پکائیں گے۔ دہی کا جو پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے۔ اور یہ سالن ہمارا جو ہے ریڈی ہے۔ یہ جہلی ہے اگر آپ کو اسی طرح رکھنا ہے غریبی میں رکھنا ہے اگر آپ زیرے میں یہ پکائیں گے۔ اگر آپ کو اسی طرح اپس آئی ہے تو آپ اسی طرح کر کریں۔ دھنیا ، دھنیا۔ زیرہ سیدھا خوشک پڑھیں گے۔ یقیم اپنے گھر گھر دیں۔ دھنیا سے زہرے سوڑھ مرے جائے یقیسے زیرے یقیلتے ہیں۔ اور دھنیا سے زیرہ سکر کر رکھنا ہے۔ منزہ سے دھنیا کٹ کریں گیا۔ اللہ حافظ بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو یہ ریسپی امید پسند آئے گی ٹرائے کیجئے گا بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہے